نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار منیش سیسودیا کے معاملے میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے ٹپنی کی ہے اس کے بعد یہ کہا جانے لگا ہے کہ سنجا سنگھ اور منیش سیسودیا دونوں کی زمانت تیہ ہے کیونکہ شراب گھٹالے کے جس اصل آروپی کے بیان پر سارا کیس ٹکا ہوا ہے وہ تو ای ڈی کا یار بن گیا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی کا پیار بن گیا ہے کیونکہ واندھر پردیش کے اس سانسد کا سپتر ہے جو راجی کی ستہ میں بیٹھی وائی ایس آر کانگریس کے چیف اور مکھی منتری جگن مہن ریڈ ڈی اور موڈی شاہ کے بیچ کی کڑی ہے اس سانسد کا نام ہے مگنٹا شری نیواصلو ریڈ ڈی اور ان کے بیٹے کا نام ہے راغہو مگنٹا مگنٹا شری نیواصلو ریڈ ڈی انگول سے لوگ سبا سدہ سے ہے اور دارو کے دھندے سے ان کا رشتہ دل اور دھڑکن کی طرح ہے اتنا گہرا کی بھارت کے بھگوڑے وجہ مالیہ کے ساتھ ان کا زبر دست یارانہ تھا دوہزار انیس کے چناؤں میں جمع کیے گئے افیڈیوٹ کے مطابق وجہ مالیہ ریڈ ڈی صاحب کی دارو کارخانے کا سولہ لاکھ روپے کا کرزدار ہے مالیہ اور مگنٹا کے بیچ کی یاریوں کی مچائی دیکھئے اگست دوہزار چودہ میں وجہ مالیہ جو کی تب دیش کی سب سے بڑی دارو کمپنی یو بی گروپ کے مالک تھے اسے کمپنی کی مینگلور کیمیکلز اور فٹیلائزرز کا انڈیپینڈنڈ ڈائریکٹر بنایا تھا اب اسی شنیواسلو ریڈ ڈی اور ان کے دارو دھندے باز بیٹے راگھوں مگنٹا میں ایڈی اور بی جے پی کو دیوتا نظر آ رہا ہے بھاجپا والوں کو شنیواسلو ریڈ ڈی سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم اپنے یار وجہ مالیہ کو بھارت کب لا رہے ہو موڈی جی بہت پریشان ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے اب ذرا سنجا سنگھ، منیش سسودیا اور شراب گھوٹالے کے ساتھ راگھوں مگنٹا، شنیواسلو ریڈ ڈی اور ایڈی کی پیاری معصومیت کے لنک کو سمجھئے سسودیا کی زمانت پر جسٹس سنجیو کھننا اور جسٹس ایس وی این بھٹی کے بینچ نے ایڈی سے کیا کہا گوھر کیجئے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ سبوتوں کی کڑی ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہی ہے آپ کی دلیلیں انوانوں پر آدارت ہیں جبکہ یہ سبوتوں پر آدارت ہونا چاہیے کیونکہ آپ دو سو بائیس دن سے سسودیا کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور جانچ تو اس سے بھی پہلے سے چل رہی ہے تو آٹھ مہینے سے زیادہ وقت میں آپ نے کیا کیا ہے بینچ نے ایڈی سے سوال کیا تھا کہ سرکاری گواہ بنے کاروباری دینیش حروڑا کے بیان کے علاوہ سسودیا کے خلاف سبوت کہاں ہیں آپ یہ تو بتائیے کہ سسودیا کو اگر پیسے ملے تو کس نے دیے اور یہ ان تک کیسے پہنچا ہے پیسے دینے والے تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ شراب سے ہی جڑا ہوا ہو اب آپ پوچھیں گے دینیش حروڑا کون ہے تو اس کو شروع سے سمجھیں بڑا مزیدار ہے ایڈی نے دلی ایک سائز پولیسی ماملے میں منی لانڈرنگ کی جانچ کے لیے پروری دوہزار تیس میں پہلی بڑی گرفتاری کی تھی وہ گرفتاری تھی انہی بھگوڑے مالیا کے یار اور بھاجپا کے پیار مگنٹا شریفاسلو ریڈی کے دارو دھندے باز بیٹے راغ ہو مگنٹا کی تب ایڈی نے صاف صاف آروپ لگایا تھا دھیان سے سنیے گا ایڈی نے آروپ لگایا تھا کہ شراب خودرا کاروباریوں تھوک کاروباریوں اور دارو کمپنیوں کا ساؤتھ گروپ نام کا ایک کارٹل تھا آپ اسے گروہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کارٹل دلی ایک سائز پولیسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا گیا تھا اور کمال تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایڈی نے باقاعدہ سانسد مگنٹا شریفاسلو ریڈی کی سمپتیوں پر بھی ریڈ ماری تھی ایڈی نے صاف صاف لکھا تھا کہ سانسد پتا اور پتر کی جوڑی اس بدنام کارٹل کا حصہ تھی ایڈی نے تب دعویٰ کیا تھا کہ دلی شراب گھٹالے کے دو سب سے مضبوط کندر ہیں ایک طرف ویجائے نائر جو آم آدمی پارٹی کے بڑے نتاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف ساؤتھ کاٹل جس کا نترتوہ وائی ایس آل سی پی سانسد مگنٹا شریفاسلو ریڈی ان کے بیٹے راغو مگنٹا اور تیلنگانہ کے مکھی منتری کے چندر شیخہ راو کی بیٹی کے قویتہ کر لہی تھے اس میں ایک اور نام شامل تھا شرط ریڈی کا اب کمال دیکھئے ایڈی کی جو آنکھ اور کان بنا ہوا ہے پیار بنا ہوا ہے دولار بنا ہوا ہے اور جس سانسد پتر پر بھاجپا کو بڑا پیار آ رہا ہے اس راغو مگنٹا کے بارے میں خود ایڈی نے کہا تھا کہ وہ کم سے کم ایک سو اسی کروڑ کے ہیر پھیر میں شامل ہے آپ کو بتا دیں کہ مگنٹا پریوار دشکوں سے دارو کے دھندے میں ہیں وہ مالیا کی یونائٹیڈ بیوریج کے پورے دکھن بھارت کے سپلائر ہوا کرتے تھے اب آروپ کیا ہے ایڈی نے کہا کہ دلی کے دو زون میں شراب بیچنے کا پورا کنٹرول ارویندو فارما گروپ کے کمپنی ٹرائیڈنٹ چیمفار لیمٹیڈ کے پاس تھا جبکہ دو زون کا نیانترن اوانتی کا پرائیویٹ لیمٹیڈ اور ایک زون کا نیانترن زون اورگنومکس ایکو سیسٹم کے پاس تھا اور ان سبھی کمپنیوں کا کنٹرول کس کے پاس تھا ایڈی کے مطابق شرط رنٹی کے پاس اور شرط رنٹی کا کنٹرول کس کے پاس تھا مگونٹا شرنواصلو رنٹی راگو مگونٹا اور کیے کویتا کے پاس ایڈی نے چاتشیٹ میں کیا کہا تھا کہ سب سے بڑا اپرادھی راگو مگونٹا ہے کیوں کیونکہ اسی نے ویجی نائر کے ذریعے عام آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کو سو کروڑ کی رشورتی تھی اس میں سنجے سنگھ بھی شامل تھے اب یہ راگو مگونٹا یہ شرط ریٹی اور دینیش اروڑا سرکاری گواہ بن گئے ہیں اور جیل سے چھوٹنے کے بعد زندگی کے مزے لٹھ رہے ہیں اچھاں دینیش اروڑا کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں اب آئیے دینیش اروڑا پر دو آزار اٹھارہ میں اس نے ایسٹمنٹ کلر ریسٹر پرائیویٹ لیمٹیٹ کی ستھاپنا کی نیشٹرل رسٹروں ایسٹمنٹ اف انڈیا کے مطابق دینیش اروڑا کے رسٹر دلی کے بہت سارے پرمکھ بازاروں میں ہیں ای ڈی کو دی اپنے بیان میں اروڑا نے دعویٰ کیا کہ اس نے سنجے سنگھ کے انرود پر دلی ویدھان سبا چناؤں میں عام آدمی پارٹی کے لیے 82 لاکھ روپے کی ویوستہ کی اروڑا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سنجے سنگھ نے اپنے رسٹروں میں ایک پارٹی کے دوران انہیں دلی کے پورو اپ مکہ منتری منیش سی سودیا سے ملویا تھا گھر کیجئے ملویا تھا کیول دینیش اروڑا کا دعویٰ کی وہ سی سودیا سے پانچ چھے بار مل چکا ہے اور ایک بار مکہ منتری ارویند کجریوال سے بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے ای ڈی نے مائی میں ایک پروسیکیوشن کمپلینٹ دائر کی کہا کیا کہا یہ کہ امیت اروڑا نے آبکاری نیتی میں بدلاؤ کے لیے سی سودیا کو سوا دو کروڑ روپے دیئے جو کی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اپراد ہے دیکھئے کہ دینیش اروڑا ہی وہ کڑی ہے جس کے بیان پر ساری کہانی ٹکی ہوئی ہے اس نے ای ڈی کو بتایا کہ وہ سب سے پہلے سنجے سنگھ سے ملا تھا تو اگر ساری کڑیوں کو صحیح بھی مان لیا جائے چلیے مان لیا تو پہلا اپرادی کون ہوا دماد اور بھاجپا کا پیار بن چکا ہے جیل سے باہر راگوں مگنٹا بھی ای ڈی کا دماد اور بھاجپا کا پیار بن چکا ہے جیل سے باہر دونوں کے بارے میں ای ڈی نے لکھت میں دیا یہ دونوں ہمارے بہت خاص ہیں کیونکہ جہاں چمیسہ یوگ کر رہے ہیں اور انہیں چھوڑنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے صاحب اب دیکھئے کہ ان کے باہر آتے ہی سنجے سنگھ کو اٹھا لیا جاتا ہے تیسرا دلال ساؤتھ کارٹل کا دلال شرط رڈی بھی سرکاری گوا بن کر بہار آ چکا ہے ای ڈی کا یار اور بھاجپا کا پیار بن چکا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ای ڈی اور بھاجپا کے ساری اچھلکود ان دلالوں کے صرف بیان پر آدھارت ہے جنہیں وہ خود اس پورے کھیل کا سب سے بڑا اپرادھی مانتے ہیں ان بیانوں کے آگے پیچھے کی کڑی نہ ای ڈی جوڑ پائی ہے سپریم کورٹ نے ایسے ہی نہیں پوچھا کہ سبوت کہاں ہے آپ کی منوہر پوتھی سے قانون کا کام نہیں چلتا صاحب کچھ ڈھوس لائیے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے article 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کیجئے گھنٹی جیسے آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تمہارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے پیچ کو لائک کر لیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا twitter handle article 19 underscore انڈیا اور میرا twitter handle نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار